بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان سردیوں میں آپ چکن اور ویجیٹیبل کے ساتھ بنائیں بہت ہی مزے کے کریمی کباب کی ریسیپی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کے ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ باقی کباب کی نسبت بہت ہی زبردست اور کریمی ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کپ میں نے پانی لیا پانی گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے بنگو بی جو کہ میں نے چاپ کر کے رکھی ہے اور یہ بائی ویٹ ہے تقریب بننا پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو کے قریب ہے اس کے بعد آپ نے دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ آپ نے گاجر لے لینی ہے اور آپ نے چھوڑی سے باری کاٹ کر وہ بیسی میں ڈال دینی ہے اور دو سو پچاس گرام مٹر کے دانے ہیں اگر آپ آدھا کلو مٹر لیں گے تو اس میں سے دو سو پچاس گرام مٹر کے دانے نکلیں گے جو کہ آپ نے تمام سبزیوں کے ساتھ مکس کر دینے ہیں پانی میں اور ان کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے ان کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ سبزیاں نرم ہو جائیں دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سبزیاں بہت ہی اچھے سیر نرم ہو چکی ہیں مٹر بھی گل چکے ہیں بس اس سے زیادہ آپ نے ان کا ملیدہ نہیں بنانا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چوتھائی کپ آپ نے پین میں تیل ڈالنا ہے تڑکے کے لیے زبردست قسم کا ہم تڑکہ لگائیں گے اس میں ایک جائے کا چمچ آپ نے سفیہ زیرہ شامل کر دینا ہے اور ایک پوری گٹھی بری چاپ کی ہوئی آپ نے لہسن کی اس میں شامل کر دینی ہے ایک کھانے کا چمچ بری چاپ کیا ہوا آپ نے ادرکٹ کا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً دس پتے کڑی پتہ کے لینے ہیں نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر ہیں آپ کے پاس کڑی پتہ تو آپ لاس میں ڈالیے گا اس سے اچھا خوشبو اور فلیور آئے گا اب آپ نے ون ٹیبل اسپون آپ نے ہری مرچ کا پیسٹ ڈالنا ہے جو کہ تقریباً ہمارے پاس دس درمیانے سائز کی ہری مرچیں تھیں جن کا پیسٹ بنا کر ہم نے اس میں شامل کر دیا مسالے کو ہم نے اچھا سا بھونا یہاں تک کہ اس میں خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر آپ نے آدھا کپ میدہ شامل کر دینا ہے اور میدے کو بھی آپ نے تمام چیزوں کے ساتھ روست کر لینا ہے اب یہاں پر بلکل ہلکی آنچ پر آپ میدے کو بھونیں گی میدے کو آپ نے کالا نہیں کرنا بس اس کا جو کلر ہے ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں ساری کی ساری بوائل کی ہوئی سبزیاں شامل کر دینی ہے تیل اس میں زیادہ ایٹ مت کریے گا سبزیاں ڈال دینے کے بعد میں نے یہاں پر لی تھی تین سو گرام چکن چکن کو بوائل کر کے میں نے ریشہ کر لیا اور ریشہ کی ہوئی چکن بھی سبزیوں کے ساتھ ہی شامل کر دینی ہے اب ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کر کالی مرچ کا پاورڈر آپ ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاورڈر اس میں جائے گا اور بس یہی وہ چیزیں ہیں مسالے کی جو کہ ہم اس میں پاورڈر مسالے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اس میں جڑیں گے کیسے ان کی بائنڈنگ کیسی ہوگی تو جو میں نے میدہ ڈالا تھا وہی میدہ ان کو آپ اس میں بائنڈ کرے گا آپ اس میں جوڑے گا میدہ آدھے کب سے زیادہ مت ڈالیے گا اور اسی میں آپ نے اچھے سے سبزیوں کو مکس کر لینا ہے اسی میدے کی وجہ سے آپ کو جو کباب میں کریمی ٹیکسٹر ملے گا بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا کباب بنانے سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو اچھے سے تیل سے گریس کر لینا ہے اور آپ نے جتنے بڑے سائز کے اگر کباب بنانا جاتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بیٹر لے لیجیے گا ورنہ ون ٹیبل اسپون بھر کر اگر آپ بیٹر لیں گے تو وہ کافی ہے کباب بنانے کے لیے تو اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے آپ نے ٹیکیا بنا لینی ہے اور اس مسالے سے میری تقریباً بیس ٹیکیا بن کر تیار ہوئی ہیں آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے ان کی کوٹنگ کرنی ہے آپ نے انڈے سے کوٹنگ کرنی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں ان کو کرسپی بنانا تو آپ اس کے اوپر بریڈ کرم بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ سوئیہ لے کر باریک سوئیہ لے کر ان کو باریک باریک چورا کر کے وہ بھی لگا کر فرائے کر سکتے ہیں تو درمیانی آج پر آپ نے دونوں سائر سے گولڈن ہونے تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور پھر آپ نے کچن ٹوول پر نکال لینا ہے تاکہ جو ایکسٹرا تیل ہے وہ جذب ہو جائے تو مزیدار آپ کے رشین کباب بن کر تیار ہیں ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں حوش رہیں اللہ حافظ